ہلو گائز اس is knowledge topper اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سپلائی چین موڈلز کے بارے میں جو دو امپورٹنٹ سپلائی چین موڈلز ہیں اس کے بارے میں ایک جو کہلاتا ہے وہ ہے جی پش بیسٹ اور ایک کہلاتا ہے پل بیسٹ سپلائی چین موڈل ایک کہلاتا ہے پش بیسٹ سپلائی چین موڈل تو جو پش بیسٹ ہوتا ہے اب آپ اگر کسی پرٹیکولر ورڈ پر فوکس کریں تو آپ کو اوٹومیٹک سمجھ میں آجائے گا کہ کیا اس کے میننگ ہے پیچھے اس لکھا ہے پش بیسٹ یعنی کہ آپ پش کر رہے ہو یعنی کہ آپ اس کے اندر جو ہے بیسٹ کل رکھا ہے کہ آپ ایک کسٹومر کی چوائیس پر جاتے ہیں تو آپ آپ بیسٹ کلی ریکارڈ دیکھتے ہیں پاسٹ آپ جو ہے وہ گیس کرتے ہیں آپ جو ہے وہ فورکاس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں یا آپ ڈیمانڈ پر جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں in order to make a particular product production کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو supply chain کے اندر جو آپ ایک اندازہ لگاتے ہیں ایک particular product کو لے کے کہ ہم کو اس طریقے کا product بنانا چاہیے ہم جو ہے وہ اس طریقے کا product بنائیں گے تو ہمارا جو ہے وہ کسٹومر اس کو پسند کرے گا تو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ گیس کرتے ہیں یا ڈیمانڈ کے اوپر جاتے ہیں یا فورکاس پر جاتے ہیں یا آپ جو ہے وہ خود سے ازیوم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سارے چیزیں جو ہے وہ بسکلی پوش بیس کیٹیگریم آ جاتی ہیں جو کہ آپ جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہو اور آپ جو ہے وہ کسٹومر کو وہ product دیتے ہو جو آپ نے ڈیمانڈ یا آپ نے گیس کے تھرو یا آپ نے جو ہے وہ فورکاس کے تھرو جو ہے وہ بنایا ہوتا ہے پروڈیوس کے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جبکہ پل بیس میں آپ وہی چیز کسٹومر کو دیتے ہو جو کسٹومر خود چاہتا ہے جو کسٹومر نے خود جو کسٹومر کیا ہوتا ہے صحیح ہے پل بیس refer to a supply chain driven by ایکچوال کسٹومر orders اور پرچیس یعنی ایکچوال جو کسٹومر نے order دیا ہوتا ہے آپ اس کو وہی چیز بنا کے دیتے ہو آپ صحیح ہے تو وہ جو کسٹومر باتا ہے وہ وہی پرچیس کرتا ہے ڈیفرنٹ لیویلز ہوتا ہے کسٹومر کے کوئی کسٹومر جو ہے وہ پش بیس میں جاتا ہے کوئی جو ہے وہ پل بیس میں جاتا ہے لیکن اگر آپ ایک اچھے مارکیٹنگ کرنی ہے آپ نے ایک اچھا جو ہے اپنے supply chain model بنانا ہے تو جو بیسکلی جو پل بیس ہوتا ہے وہ زیادہ important کیونکہ ہر جو بیسکلی companies ہوتی ہیں جو marketers ہوتے ہیں وہ اسی چیز میں تلاش کرتے ہیں کہ جو کسٹومر چاہتے ہیں ان کو وہی چیز provide کریں اگر کیونکہ کسٹومر کا satisfaction جو ہے وہ سب سے main important thing ہوتی ہے اور کسٹومر کو satisfaction وہیں پر ملتا ہے جہاں پر اس کی اپنی خواہش ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو وہ چاہتا ہے آپ اس کو وہ product دیں تو وہ ہی product جو ہے وہ بہت basically کامیاب ہوتا ہے successful ہوتا ہے pull based refers to a supply chain driven by actual customer orders or purchases so that members of the supply chain produce and deliver only what customers have ordered یعنی کہ جو آپ کے supply chain کے جو members ہیں وہی چیز produce کریں گے جو آپ کو customer چاہتا ہے جو آپ customer جس کو آپ نے جو customer جو ہے وہ اپنے آپ کو deliver کرنا چاہتا ہے اس product کو تو آپ کے جو members ہیں وہ وہ ہی product produce کریں گے جو آپ کے customer نے order دیا ہوگا تو basically یہ difference تھا push based اور pull based میں اور basically جو important جو ہے ان دونوں میں push based اور pull based میں جیسے بھی آپ کو بتا دیا کہ pull based جو ہے وہ زیادہ important ہے اور زیادہ better ہے کیونکہ customer کو آپ وہی چیز دے رہو جو customer پسند کرتا ہے مجھے اگر کچھ چیز چاہیے تو میں وہی چیز لوں گا جو مجھے پسند ہے صحیح ہے نہ کہ کچھ دوسرا جو ہے وہ یہ دکھا دے وہ دکھا دے دس چیز دے دکھا دے گا لیکن مجھے پسند نہیں آئے گی مجھے وہی چیز پسند آئے گی جو مجھے actually پسند ہے تو pull based جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ better ہے اور marketers جو ہے زیادہ تر pull based میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ basically time جو ہے وہ اس میں لگاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو pull based جو چیز ہے جو production process ہے وہی دیا جائے customers کو تو یہ تھا supply chain models push based and pull based امید آپ کا سمجھ میں آیا ہوگا اگر سمجھ میں آیا ہے تو ہمارے page knowledge sober کو like کیجئے subscribe کیجئے and don't forget to press the bell icon thank you very much allahafiz